سواگت ہے میری دنیا میں ہیلو اپرائزنگ ایک ایسی کومک جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہیلو ٹو کے اینڈنگ کے بعد اور ہیلو ٹری کے سٹارٹنگ سے پہلے کیا ہوا تھا اور اس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کیسے ہیومنس نے کوونینٹ کو ہر آیا جب وہ سب پلانیٹ ارث پہ اٹیک کرنے آیا تھے اور اس میں ماشا چیف کا کتنا کنٹریبیوشن تھا دوستو یہ چار ایشو والی امریکن کومک بک ہے جسے برائن مایکل بینڈیس نے لکھا ہے ایلکس مالیب نے الیلسٹریٹ کیا ہے اور انہیں مارول کومک سے دوارہ پبلش کیا گیا ہے دوستو یہاں پلان یہ تھا کہ اپرائزنگ سیریز کو ہیلو تھری کے پہلے لانچ کر دیا جائے یعنی کری پچیس سرتمبر دوہزار ساتھ سے پہلے لیکن اس کومک سیریز کا فائنل اسو اپریل دوہزار نو میں آیا تھا روان جیٹلیک جو مارول کے وائس پریسیڈنٹ اپ ڈیولپنٹ ہے ان کا اس سیریز میں بہت پورا کنٹریبیوشن رہا ہے کیونکہ یہاں جیٹلیک اور برائن دونوں بانگی کے پاس گئے تھے تاکہ وہ ہیلو گرافک نوول کو پبلیش کرنے کا آفر لے سکے کیونکہ اس وقت بانگی کو پبلیشر اور ڈسٹریبیوٹر کی ضرورت تھی اور ساتھ میں کوئی ایسا جو اس سیریز میں کومک کو ایڈ کر سکے اس کے بعد روان کو لینسلز مل گیا ہیلو کومک کو پبلیش کرنے کے لیے جس کے بعد انہوں نے اس سیریز کے لیے ایڈیٹر کا بھی کام کیا دوستو اس ویڈیو کے لاش میں میں کومک کا ریویو کروں گا تاکہ اس کومک کو پڑھنے کے لیے آپ کو تھوڑا موٹیویشن مل سکے لیکن پہلے ہم سٹوری سے کنٹینیو کریں گے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہیلو ٹو میں جب مارسل چیف شپ پہ چڑھا تھا تب ہیلو ٹھلی کے سٹارٹنگ میں وہ ارث پہ کیسے پہنچ گیا تو نمسکار دوستو میں ارنام ہے الفائس اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈل ورڈ سو لے اس کے سٹارٹڈ اب رائزنگ کی سٹوری ہیلو ٹو کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے جہاں ایلینز کے گروپ کومنینٹ کو ارث کا لوکیشن مل گیا تھا جس کے بعد وہ ارث پہ قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں مارسل چیف چھپ کے سیک فورنر شپ ڈیٹ نوٹ پہ چڑھ گیا تھا تاکہ وہ پروفیٹ آف ٹوٹ کے پاس پہنچ سکے اور اسے مجبوراں کوٹانوں کو ہائی چائٹی میں چھوڑنا پڑا جب وہ شپ جوپیٹر میں پہنچا تب مارسل چیف نے آئیو شیشن کو کنٹیکٹ کیا اور وہ کومنینٹ کے نظر میں آئے بینہ ان سے بات کر رہا تھا شپ میں کومنینٹ نے مارسل چیف پہ حملہ کر دیا اور یہ سمیں مارسل چیف بھی ہوش ہو گیا تھا پھر اس کی اگلے سن میں ہم کرنل جیمز ایکرسن کو دیکھتے ہیں جنہیں کومنینٹ فورسز مارس میں ٹوٹر کر رہی تھی اور ان فورسز کا لیڈر جرال ہنی تھا اور وہ اسے لبک مارنے ہی والد ہیں پھر جیمز اردھ کو بچانے کے لیے تک کی اوف اوسن ایلن کے بارے بتاتا ہے اور کہتا کہ کومنینٹ کو وہ کبھی نہیں ملے گا اگر وہ اردھ کے سیٹیز پر اٹیک کرتے ہیں اور ہیلو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں یہ کی چاہیے ہوگا نہیں تو ہیلو پچھلی بار کی طرح منفرکشن کرنے لگے گا ایک کرسن بتاتا کہ وہ کی کلیولینڈ اوہیو میں ہے جو یونیٹی سٹیٹ کا ایک سہر ہے اب اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں یہاں بہتر ہوگا کہ میں کرسن کے بارے میں کچھ جان لیں یومین کومنینٹ وار کے دوران جیمز یونیسی آرمی اور او این اے کا کنل تھا اور وہ ڈاکٹر کیتھرین ہالسی کو بہت اچھے سے جانتا تھا کیونکہ اس نے بہت سارے سپارٹنس پروگرام میں کام کیا ہے پھر اس نے یونیسی سیکیورٹی کمیٹی کو چھوڑ دیا جس کے بعد اس نے پلینٹ مارس پہ آسائن کیا گیا اور وہاں وہ بطور کمیٹ آفیسر کام کرنے لگا پھر یہیں سے اپریزنگ کی سٹوری کنٹینی ہوتی ہے جہاں وہ کومنینٹ سے ہار گیا تھا وہیں ارث پر کلیو لینڈ میں کہانی روان اکرسن کے پوائنٹ آف ویو سے شروع ہوتی ہے جو ایک ہوتر کونسیرز اور جیمز اکرسن کا چھوٹا بھائی تھا اور وہ لگاتار کہہ رہا تھا کہ آج وہ اس جگہ پہ مرنے والا ہے کیونکہ وہ شہر پہ کومنینٹ فورسز نے اٹیک کر دیا تھا اب دوستو اس کیریکٹر کا نام اس سیریز کے ایٹر کے نام پہ رکھا گیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں کلیر انفرمیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہو تو نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ سب کے دوران وہ ایک عورت سے ملتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا لیکن دونوں ساتھ میں وہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ سب کے دوران وہ شانت تھی لیکن روان اور شہر کے سارے لوگ پانک میں تھے روان اس کا پروفیشن پوچھتا جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ سٹائلیٹ پلے کرتی ہے دوستو ہیلو نیورس میں سٹائلیٹ ایک ہیومن میزیکل انسٹرومنٹ ہے اور ہیلو نیورس میں اس انسٹرومنٹ کو پلے کرنے والی صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے مائرہ سٹائلہ اور اس سے روان اسے تورن پہچان لیتا ہے اوڈل میں چیکن کرنے کے لیے روان نے اس کے مدد کی تھی اس لئے وہ روان کی جان بچاتی ہے تاکہ اسے کرچ ادا کر سکے پھر ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور باقی لوگ کے ساتھ انہیں شیڈیم کی بیچوں بیچ کھڑا کر دیا جاتا ہے یہاں کامرینڈ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہیومنس کو اپنی جان بچانی ہے تو انہیں کی کا پتا بتانا پڑے گا جسے سننے کے بعد ٹائلہ اور بہت دو کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن روان کو اس کی کے بارے پتا ہوتا ہے وہی دوسری طرف فورنر شپ میں ماشر شپ کو پکڑ کے ڈور گیٹ کیا جا رہا تھا اور اسے کی اوپ اسلن کے بارے میں پوچھا گیا لیکن ماشر شپ پلازما گرینٹ یوز کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ کرنے سے پہلے ماشر شپ ایک بورٹ ڈیالوگ بولتا ہے جو آپ کو کامی پہنچنے کے بعد پتا چلے گا پھر ہم ارث میں دیکھتے کہ اس کی کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کامیٹ ان سب کو ماننے جاتے ہیں تب کامیٹ پہ اوڈی ایسٹ یعنی اوربائٹر ڈراب شوک ٹروپر ساملا کر دیتے ہیں جس سے بھیڑ میں افرات افریح مجھ جاتی ہے باقی لوگوں کے ساتھ روان اور مائرہ بھی وہاں سے بچ کے نکلتے ہیں اور یہ سب کے دوران مائرہ کی باتوں سے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کیسی لائف جی رہی تھی جس کے لئے وہ اپنے بائی فرنڈ فلیپ کو بلیم کرتی ہے پھر یہ سب کے بعد وہ یہ سوچتی ہے کہ اس جگہ سے نکلنے کے بعد وہ اپنی باقی کی زندگی روان کے ساتھ بتائے گی تھوڑی دور آگے بڑھنے پر انہیں وارتھاؤگ ملتا ہے جس کے مطلب سے لوگ شہر کے پرانے حصے میں جاتے ہیں جو خطرے سے باہر تھی وہ لوگ وارتھاؤگ کے سپلائز کو اپنے لئے یوز کرتے ہیں اور وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے دوران وہ دونے کے دوسرے سے اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ وارتھاؤگ کے سپلائز کو دیکھتے ہیں اور ٹائلہ روان سے پوچھتی ہے اس کی کے بارے میں اور دوستو اس سے پہلے آپ لوگ کی اوپ آسنرلن کے بارے میں جان سکے آپ سب سے ریکویشت ہے کہ آپ مائی ڈلوبر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ان پوست کے بارے پتا چلتے رہے جب میں کمیٹی ٹائم میں ڈالتا ہوں جس سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا کہ آگے کس ٹپک میں ویڈیو بنے گی اور یہاں آپ میں اسے 90% لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں جس سے پورک ریزلٹ کافی انسٹسفائیڈ آتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں روان بتاتا ہے کہ یہ کی ایک فکشنل اوبجیکٹ ہے جو اس نے اور اس کے بھائی نے بچپن میں بنایا تھا روان کا اندازہ تھا کہ جیمز نے کووننٹ کو اس کی کے بارے میں اس لیے بتایا تاکہ وہ کلیولینڈ اور ارث کو تباہ ہونے سے بچا سکے پھر کچھ دیر کووننٹ فورسے سے لڑنے کے بعد روان اور ٹائلہ کو مارینز بچا لیتے ہیں اور وہ لوگ سہر چھڑ کے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد روان ان مارینز کو اس کی کے بارے میں ساری انفرمیشن بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کی نائٹس انڈ ڈرائگنز گیم کا ایک پارٹ ہے اور روان کو پورا یقین تھا کہ جیمز نے اس بارے میں اس لیے کہا تاکہ وہ کہیں بھی اٹیک ہونے سے روک سکے پھر پورے سہر کے صحیح حالات کو دیکھ کے مارینز کو روان پر وشواس ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف مارچہ چیف کورنینٹ کے لیڈر پروفیٹ اور تروت کو مارنے جاتا ہے جہاں وہ اپنے کربائن سے پروفیٹ پر نشانہ ساتھ کے اسے سوٹ کرتا ہے حالانکہ پروفیٹ اور تروت اپنے شیل کے وجہ سے بچ گیا تھا اور کے گیاں نے مارچہ چیف پر پیچھے سے اٹیک کر دیا اس کے بعد جان تروت پر بہت بہت نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تروت کسی طرح وہاں سے بچ کے نکل جاتا ہے جس کے بعد جان گارڈ سے نپٹنے کا کام کرتا ہے ان سب کو مارنے کے بعد مارچہ چیف اس سیپ سے بہا نکلنے کا راستہ جھونٹا ہے وہیں دوسری طرف روان اور ٹائلہ کو ساجنٹ ٹوکر کے پاس لائے گیا اور ٹوکر کو کی کی بارے میں پوری بات بتانے کے بعد وہ لوگ کورنینٹ فورسز کو تباہ کرنے کے لیے پیان برانا شروع کرتے ہیں جب روان اور مرین کے بچی ڈسکسن ہو گیا کی کون کی کے ڈیل کے لیے کورنینٹ کا سامنا کرے گا تب روان اس کام کے لیے خود کو آگے کر دیتا ہے کیونکہ یہاں کی کی سٹورین دو بھائیوں نے بنائی تھی جس سے روان کی کے بارے میں کورنینٹ کو اچھے سے ڈسٹرائٹ کر سکتا ہے اور کورنینٹ پیٹاک کرنے کے لیے مرینز کو بھی اپشن اچھا لگا روان کورنینٹ کے سامنے آکے خود کو کی بتاتا ہے جس کے بعد کورنینٹ اسے اپنے بیٹل کروزر ہار بینگ اور پیٹی میں لے کے آتے ہیں یہی مانسل چیف ترود کو ماننے میں فیل ہو جاتا ہے اور گھوش میں بیٹھ کے فورنر شپ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونتا ہے پھر مانسل چیف کو آئیوٹیشن سے انفارمیشن ملتا ہے کہ کورنینٹ کے کمانڈ شپ میں ایک کی ہے جسے وہ لوگ ڈسٹرائی کرنے جا رہے ہیں اور اگر مانسل چیف اس کی سے دور نہیں ہٹا تو بلاس ٹیڈیوز کے اندر وہ بھی آ جائے گا اس کے بعد مانسل چیف خود کو بلاس سے بچانے کے لیے فورنر شپ کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے جب روان کو پروفیٹ او تورت کے سامنے لائے گیا تب کورنینٹ کو لگا کہ روان کے اندر جو ٹریکر ہے اس ٹریکر کے مدد سے UNSU سے بچانے آئے گی تب روان بتاتا ہے کہ وہ کی نہیں بلکہ UNSU کا ٹارگیٹ ہے پھر ایک کوئل گن روان کے پوزیشن پر نشانہ لگاتی ہے اور اس شپ کو تباہ کرنے کے بعد مانسل چیف کو یہ آرڈر ملتا ہے کہ وہ کسی طرح جلدی پلینٹ اردھ کی طرح پہنچے مانسل چیف کے اس لینڈنگ کو ہم ہیلو 3 کے اوپننگ میں دیکھیں گے اور اس وقت تک کورنینٹ کے سائے لیڈرز مر چکے ہوں گے جب بروٹس کو پتہ چلا کہ وہ کی فیک تھا تب مارس میں انہوں نے جیمز ایکرسن کا سر کاٹ دیا وہی دوسری طرف ریلیف کیمپ میں ٹیرہ دو بان کے اوپر ایک گانہ دکھتی ہے اور یہی پر ہیلو اپرائزنگ کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے دوستو اس کی سٹوری کافی امیزنگ تھی اور اس کامی کے سٹوری سائٹ پر سائٹ بتائی گئی ہے تاکہ یہ ریڈرز کے منٹ پر سسپنس کریٹ کر سکے لیکن اس ٹیکنک نے کچھ حد تک کنفیوز بھی کیا یہاں ہیلو اپرائزنگ سے جوڑی ایک سٹینج فیکٹ یہ ہے کہ اس سیریز کو 25 سپتمبر 2007 سے پہلے پبلیس کیا جانا تھا یعنی ہیلو 3 کے ریلیز سے پہلے جس کے لئے اسیو 1 کو اوریجنل ڈیٹ اگست پندرہ 2007 تھا جس کو بڑھا گیا 22 اگست تک کر دیا گیا تھا اور ایسے ہی بیچ میں بہت سا ڈیلیز کی وجہ سے اسیو 4 جو 31 اکٹوبر 2007 کو ریلیز ہونا تھا اسے 18 مارچ 2009 میں ریلیز کیا گیا یہاں کہا جاتا ہے کہ ریلیز میں ڈیلیز اس لئے ہوا کیونکہ لارچ منٹ میں ہیلو کے میجر پروٹ پوائنٹ میں کچھ چینجز کیے گئے تھے جس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ہیلو اپرائزنگ پہ پھر سے کام کیا جائے یہاں کہا جاتا ہے کہ برائن اس وقت سیکرٹ ڈیویشن سیریز پہ کام کر رہے تھے اور اس وجہ سے بھی یہ ڈیلیز آیا پھر آخر میں 5 جن 2009 کو مارویل کومکس نے ہیلو اپرائزنگ کا ہارٹ کور ورزن لانچ کیا جس میں ہیلو اپرائزنگ ایسیو 1 سے لے کے ایسیو 4 تک تھا جس میں مارویل سپوٹلیٹ ہیلو کو بھی ایڈ کیا گیا جس میں ان ٹیم میمبرز کا انٹرویو ہے جنہوں نے ہیلو اپرائزنگ میں کام کیا تھا اس سیریز کو لے کے ڈیولپرز کا پوزیٹیف ریسپونس تھا جسے اب مارویل سپوٹلیٹ ہیلو پڑھنے کے بعد جان جائیں گے لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ تھا یہاں تک کہ اس کا ہارٹ کور ایڈیشن بیٹس سننگ ہارٹ کور گرافک بک آف فور دی ویگ تھا دوسترے سکسس کے پیچھے کا مین ریزن تھا سٹوری جس میں ہم ہیلو فرانچیزی کے ہیومن ایڈین وار کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہیلو ٹو میں کریٹ کیے گئے سسپنس بھی ایک ریزن ہے لیکن اس سیریز کو بہت دو نے کریٹرسائز بھی کیا کیونکہ اس میں ماشر چیپ کا رول بہت ہی انڈر ریٹیڈ تھا میرے چینل کی طرح اور روان اور مائرہ سے کمپیر کیا جائے تو ماشر چیپ کا رول بہت ہی چھوٹا تھا اب یہاں ماشر چیپ کے کریٹر ڈیولپنٹ اور ایکشن پر فوکس نہ ہونا اور پبلیشنگ میں بار بار ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس سیریز کا ریویو ایبریج ہو گیا لیکن لوگوں نے اس کے آرٹیسٹک سٹائل کو خوب پسند کیا دوستو آپ چاہے تو اس کومک کو ٹرائے کر سکتے ہیں نہیں تو اس ویڈیو میں وہ ساری انفرمیشن ہے جو آپ کو جاننی چاہیے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہیلو اپرائزنگ کو پر مجھو امیت آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیش اسے لائک کریں اسے جرور شیئر کریں اگر آپ کو کوئی بھی سوالیں سجھا ہوئے اس ویڈیو سے ریٹیڈ تو آپ اس ویڈیو سے کومنٹ کر سکتے ہیں اور ایسے گیویں جوڑو اور مئنٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مارے ڈیو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سارے جوڑو رینے کے لیے ہمیں ہمارے سارے سوشل اکارم دور فولو کریں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو اینٹر دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کا شکریہ تب تک لیے جائے بھارت ستر میں جائتے